انتراشتری بازار میں خادے تیلوں کی بڑھتی قیمتوں اور گریلو بازار میں سرسوں کے تیل کی بڑھتی مانگ کے قارن سرسوں کی قیمتوں میں اب آ سکتی ہے اور زیادہ تیجی آنے والے دنوں میں سرسوں کے بازار میں تیجی سے جڑی پوری جانکاری آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں اس لئے ویڈیو کو آن تک پورا دیکھیں اور ویڈیو کو لائک اور سیئر کر کے ہمارا منوبل ضرور بڑھائیں اب آنے والے دنوں میں آپ کی لوکل منڈی میں سرسوں کی قیمتوں میں کتنی تیجی آ سکتی ہے اس کی جانکاری کے لئے آپ اپنی منڈی کا نام ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں یدی آپ پہلی بار ہمارا ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو لا رنگ کا بٹن دبا کر چینل کو سسکرائب کر لیں اور پاس کے گنٹی کے نسان کو بھی دبا لیں کسان بھائیو انتراشتری بازار میں خادے تیلوں کی کم سپلائی کے چلتے بڑھتے دام بھارتی بازار میں سرسوں کے تیل کی بڑھتی مانگ تتھا بازار میں سرسوں کی کم آگے چلتے تیل میلوں کے پاس سرسوں کی کمی ایسے بہت سے کارن ہیں جن کے چلتے سرسوں کی قیمتوں پر لگاتار دباہ بنا ہوا ہے اور آنے والے دنوں میں سرسوں کی قیمتوں میں اور زیادہ تیزی جیکھنے کو مل سکتی ہے کیونکہ چاہے انتراشتری بازار کی بات کریں یا گریلو بازار کی خادے تیلوں کی قیمتوں میں گراوٹ آنے کی کوئی سمباؤنہ دکھائی نہیں دے رہی ہے اور اس کا سیدھا اثر سرسوں کے بازار پر بنتا جا رہا ہے کیونکہ گریلو بازار میں خادے تیلوں کی پورتی کے لیے سب سے بڑا وکلپ ہے سرسوں کا تیل لیکن ورطمان ستیتی کو دیکھا جائے یعنی بازار میں آوق نہیں ہو پا رہی ہے بازار میں آوق امزور ہونے کا کارن ہے کہ زیادہ تار کسان اب سرسوں میں اور زیادہ تیجی آنے کا انتظار کر رہی ہیں کیونکہ ورطمان ستیتی کو دیکھتے ہوئے سرسوں کی قیمتوں میں تیجی آنے کی سمباؤنہیں لگاتار بڑھتی جا رہی ہے یہی کارن ہے کہ کمزور آوق کے چلتے تیل میلوں کے پاس بھی سرسوں کا شٹوک دیرے دیرے ختم ہوتا جا رہا ہے جس کے چلتے آنے والے دس سے پندرہ دنوں میں سرسوں کا تیل واپس مہنگا ہونے کی سمباؤنہ زتائی جا رہی ہے